اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ سب عذتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اللہ ہی کے لئے سب عذت ہے اللہ ہی کے لئے سب عذت ہے وَلِلْرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول جنابِ محمد الرسول اللہ کے لئے عذت ہے وَلِلْرَسُولِهِ آپ کے لئے عذت ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور جو ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لئے عذت ہے آپ سب مومن ہیں آپ با عذت ہیں کیونکہ آپ مومن ہیں مومن جو ہے وہ عذت والا ہے یہ قرآن پاک پاک تو جس کی تاریخ قرآن پاک میں آ جائے تو اس کو ظاہرِ ایمان والا تو پہل نہیں ہے اور عذت والا بھی ہے جو ایمان والا ہے وہ عذت والا تو آپ مومن ہیں آپ عذت والے اب اللہ تعالیٰ ذرا یہ گرھت رہے ہیں لیکن جو منافقات ہیں جانتے ہیں منافق نہیں جانتے کہ اللہ کی عزت کیا ہے اللہ کی رسول کی عزت کیا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کی عزت کیا ہے جانتے بھی نہیں اور جانتے نہیں مانتے بھی نہیں کیونکہ منافق ہیں اب یہ تو بارے فتوہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں وہ مولین فتوے واضح ہوتے ہیں بڑے فتوے دیتے ہیں یہ تو قرآن شریف نے کہا ہے منافق اور منافق ان کی عزت سے نہیں جانتا نہ مانتے نہ جانتے ان کا نام منافق ہے جو نہیں جانتے اور ان کا نام مومن ہے جو خود میں عزت والے ہیں اور عزت والوں کی عزت کو مانتے ہیں